بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز طلباء اکرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم مؤچہ امام محمد کے سبق نمبر 112 کو پڑھیں گے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے صدقہ فطر کا بیان آج کے سبق میں ہم دو ابواب کے حوالے سے گفتگو کریں گے ایک تو بابو زکاة الفطرے سے یعنی کہ صدقہ فطر کا باب اور دوسرا جو باب ہے وہ ہوگا بابو صدقت زیتون کی زکاة کا بیان تو ان دو ابواب کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی اور پہلے جو ہماری گفتگو ہوگی وہ صدقہ فطر پر ہوگی تو اس لیے آئیے ہم سب سے پہلے پہلے باب کو پڑھتے ہیں اور اس پر کلام کے مکمل ہو جانے کے بعد پھر دوسرا جو باب ہے صدقہ زیتون کی زکاة کے حوالے سے پھر اس پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں تو بابو زکاة الفطرے یہ باب ہے صدقہ فطر کے حوالے سے امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت نافع نے بتایا کہ آپ صدقہ فطر اس کے عامل کے پاس عید الفطر سے دو یا تین دن پہلے ہی بھیج دیا کرتے تھے اچھا اب اس پر امام محمد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قَالَ محمد رحمت اللہ علیہ وَبِهَاذَا نَأْخُذُ يُعْجِبُنَا تَعْجِیلَ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ الرَّجُلُ الْمُشْوَلَّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ امام محمد رحمت اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا یعنی حناف کا اسی پر عمل ہے کہ صدقہ فطر کا ادا کرنا قبل اس کے کہ کوئی شخص عیدگاہ کی طرف نماز پڑنے جائے ہم ایسی جلدی کو پسند کرتے ہیں اور یہی قول امام عاظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے اچھا اب یہ لفظ فطر جو ہے یا تو افطار سے یا فطرتن سے معخوض ہے کیونکہ اس کا وجوب وہ ماہ رمضان المبارک کے گزرنے یا عید کے دن سے افطار شروع ہونے پر جو ہے وہ واجب ہوتا ہے تو اس لیے اسے صدقہ فطر کہا گیا یعنی چونکہ عموما ہم کیا بولتے ہیں افطاری کر رہا ہوں گی افطاری کے مطلب ہے روزہ گزر گیا تو اب افطار کا وقت آ گیا تو چونکہ رمضان گزر جاتا ہے اور اب گیارہ مہینے کے لیے افطار ہیں اب مطلب کوئی وجوبی روزہ ان گیارہ مہینوں میں نہیں آنے والا تو اسی کی مناسبے سے اسے صدقہ فطر بولتے ہیں افطاری کا صدقہ تو اب استلاحی شرعہ میں اس کے وجوب کا تعلق وہ عید کے دن کے ساتھ ہیں عیمہ سلاسہ کے نزیر یہ سنت مؤکدہ ہے امام احمد بن حمبل امام مالک اور امام آزم ان کے ہاں یہ سنت مؤکدہ ہے جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزیر ایک دن کی خوراک پر قادر ہونے والے پر بھی یہ لازم ہے امام مالک صاحب نظام پر لزم کو کول فرماتے ہیں اس کا نساب نامی ہونا یا غیر نامی ہونا یہ کوئی ضروری نہیں بلکہ اس کا نساب نامی ہو یا غیر نامی ہو یہ بات عام ہے جبکہ امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے یعنی جو مسلح کے احناف کے پیروکار ہیں حنفی لوگ ہیں تو وہ بھی ہر صاحب نصاب پر اس کی وجوب کے قائل ہیں خواہ نصاب پر سال گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ حدیث کے مطابق وہ یہ ہے کہ ایک سا خجوریں یا جوہں اور نصف سا گندم یعنی آٹا وغیرہ تو اس کی ادائیگی جو ہے وہ ہر مسلمان صاحب نصاب پر اپنی طرف سے اپنے غلاموں کی طرف سے اور اپنے زہر تربیت اولاد ہو زوجہ ہو اس کی طرف سے یہ لازم ہے اب نبی علیہ السلام نے ایدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے اس کی ادائیگی کا حکم فرمایا اور یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے اب سا جو ہے یہ کیا ہوتا ہے تو یہ ایک پیمانہ ہے سرزمین حجاز میں جو ہے وہ ان دنوں تو نہیں بلیکن ان دنوں میں ایک پیمانہ تھا جس کا نام سا تھا جیسے ہم اپنی زبان میں یہاں کلوں کے اعتبار سے اور گرام کے اعتبار سے تولوں اور ماشوں کے اعتبار سے چیزیں تولتے ہیں تو وہ بھی ایک پیمانہ تھا اس پیمانے کے ذریعے مختلف اشیاں گندم جو چاول وغیرہ یہ مات کر خریدی یا بیچی جاتی تھی سا چونکہ مختلف عربی ممالک میں یہ استعمال ہوتا تھا یہ پیمانہ عراق یمن اور حجاز کے سامے یہ کچھ فرق بھی تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سرزمین حجاز سے تعلق رکھتے تھے تو اس لیے آپ کا جو ارشاد گرامی ہے کہ میں سا سے جو ان کے نبی علیہ السلام کے ارشاد میں سا کا استعمال ہوگا تو اس سا سے مراد وہ حجازی سا ہی لیا جائے گا اب اس میں سمانے والی چیز کی وزن کے اعتبار سے مقدار جو ہے وہ تین سو اکاون تولہ بنتی ہیں جو یعنی پاکستانی سیر جو چندی والے جو ہے وہ اسی روپے کے وزن کے برابر ہوتا ہے تو اس حساب سے سا وہ چار سیر ڈیڑ پاؤ اور ایک تولہ ہوا اس حساب سے جن اشیاء کا پورا سا دینے کا حکم ہے وہ اس مقدار کو ادا کریں گے اور جن میں نصف سا کا ارشاد ہے کن میں دو سیر تین چھٹانک اور چھے ماشا ادا کریں گے تو اب جو ہے وہ چونکہ صدقہ فطر جو ہے یہ عموما ہمارے ہاں ملک پاکستان میں وہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ گندم کے اعتبار سے زیادہ دیتے ہیں اگرچہ خجور کے اعتبار سے کشمش کے اعتبار سے اور جو کے اعتبار سے یہ تو کسی بھی چیز کے اعتبار سے دی جاتے ہیں لیکن ہمارے ہموں میں لوگ وہ گندم کے اعتبار سے اس کا آخری جو ریٹ ہوتا ہے تو اس کو فائنل کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے مختلف مبالک میں آپ جہاں ہوتے ہو وہاں الگ الگ اس کا انداز ہو لیکن ملک پاکستان میں گندم کے اعتبار سے تو ہر سال جیسے گندم کا ریٹ بڑھتا گھٹتا ہے تو مختلف ہوتا ہے تو صدقہ فطر کی اس لحاظ سے ادائیگی کا جو مقدار میں ہے وہ بھی کچھ فرق میں اس میں آتا رہتا ہے اچھا صدقہ فطر عید پڑھنے سے پہلے ادا کردانا یہ بہت بہتر ہے کیونکہ اس طرح غرباء اور فقراء بھی عید کے لیے خرید و فروت کر سکیں گے اور حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کے بغیر روز معلق رہتے ہیں ان کی بارگاہ الہی میں جو شرف یابی ہے وہ صدقہ فطر کی ادائیگی کے ساتھ ہیں لہٰذا اس مقصد کی حصول کے لیے بھی جلدی ادا کرنے میں وہ بہت فائدہ ہے اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ فطر کو روزوں کا میل دور کرنے کا ذریعہ بھی فرمایا گیا تو برحال عید کے دن سے پہلے یہ ادا کر دینا اچھا ہے اگرچہ اس کا وجوب جو ہے وہ عید الفطر کے رات کی اختتان اور صبح سادق کے شروع کے ساتھ ہی ہوتا ہے اس لیے ہر اس شخص پر سے صدقہ فطر یہ ختم ہو جائے گا جو عید الفطر کی صبح سادق سے پہلے انتقال کر گیا اور جو اس وقت سے پہلے پیدا ہو گیا اس کے صدقہ فطر بھی اس کے ولی کو وہ ادا کرنا یہ لازم ہوگا لیکن اس کو پہلے ادا کیا جائے تو زیادہ اس لیے آسی بہتر ہے کہ جو حقدار ہے چلیں وہ عید کی خوشیوں کا کوئی احتمال کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اب ہم بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف یہ باب ہے باب صدقت زیتون یہ باب ہے زیتون کے صدقہ کے حوالے سے اس کی زکاة کے اخکام کے حوالے سے امام محمد رحمت اللہ علیہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اخبرنا مالک عن ابن شہاب قال صدقت زیتون العشر امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی کہ زیتون کی جو زکاة ہے وہ عشر ہے قال محمد وبہذا نأخذ اذا خرج منہ خمسة اوسق فسوعدا ولا يلتفت فی هذا الى الزیت انما ينظر فی هذا الى الزیتون واما فی قول ابی حنیفة رحمت اللہ علیہ ففی قلیل وکثیر العشر امام محمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارا صاحبین کا یا اپنا یہ مذہب ہے کہ جب زیتون پانچ وسک یا اس سے زائد نکلے تو اس پر عشر ہے اس بارے میں زیتون کے تیل کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ زیتون کے پھل کا لحاظ ہوگا اور جب کہ امام عظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول جو ہے وہ اس سے مختلف ہے وہ کہتے ہیں کہ زیتون خواہ قلیل ہو یا قصیر ہو اس میں عشر یہ ادائیگی لازمی ہے اب اس روایت میں موجود جو اختلاف ہے وہ باب ما یجب فی زکاة کا حصہ ہے یعنی اس پر جو بھی زمین سے چیز نکلے گی تو قلیل و قصیر نکلے چیز پر امام اب یہ ساری گفتگو ہماری اس باب میں ہو چکی ہے تو آپ اسی سبوں کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں اس کی مزید تفصیل کے لئے البطہ یہاں نئی بات یہ ہے کہ امام محمد رحمت اللہ یہاں زیتون کے تیل کے پانچ بسک نہیں لیتے بلکہ اس کے پھل کے پانچ بسک لیتے ہیں جبکہ یاد رہے کہ سرزمین عرب میں زیتون اور اس سے نکلنے یا بنائی جانے والے تیل یہ دونوں ہی چیزیں فروغ ہوتی ہیں تو برحال یہ ان کا ایک یہاں پہ ایک نیا مسئلہ ہے تو اب زکاة کے حوالے سے چونکہ یہ بات چل رہی اور زکاة کے مختلف مسائل ہیں اور بہت زیادہ اس کی تفصیل ہے تو اس میں یہ ہے کہ جن چیزوں میں زکاة لازم ہوتی ہے وہ جانور ہوں یا مال تجارت ہو سونا چاندی ہو تو ان چیزوں پر بھی زکاة ہوتی ہے کچھ ضرورت سے زیادہ سامان ہو اس پہ ساری چیزوں پر گزرنا ضروری ہے زکاة کے لیے ضرورت سے زائد سامان ہو یا ہمارے یہ ہوتا ہے سونا چاندی تو لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ سارے سات تولے نہیں ہیں تو اس لیے اب اس پہ زکاة لازم نہیں ہوگی تو دو تولے سونا رکھا ہوا ہے دیکھیں جب خالص سونا ہو تو تب اس کی مقدار ہے لیکن جب سونے کے سات کرنسی مل جائے یا کوئی اور قیمت ایسی مل جاتی ہے جو سونے سے نہیں ہے تو پھر اس پر چاندی کی قیمت کہتے بار ہوں اب ایک تولہ جو سونا ہے وہ چاندی کی کل قیمت سے زیادہ ہے تو اس لیے اگر کسی کے پاس ایک تولہ ہے تو گھر میں جاہر ہے کچھ کرنسی تو ہوتی ہے اور پیار دو تو اس کے پاس سال شروع ہوا تو زکاة لازم ہوگی تو اس کی تفصیلی مسائل دیکھنے کیلئے جاہر ہے یہاں پر ہم اس کی زیادہ تفصیل نہیں کرتے اور یہی اس حوالے سے ہمارا آخری چونکہ باب تھا زکاة کے حوالے سے آہدہ ہم ایک دیم حضور سے آذر ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ و سنو